ہم سے کوئی پوچھتا ہے پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے بے سمار موجزات میں سے ایک موجزے کا نام پاکستان ہے اور پاکستان مٹھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے پاکستان قیامت تک دنیا میں ثابت قدم رہنے کے لیے آیا ہے اور اگر آسان کریں اگرچہ یہاں پاکستان میں حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی اگر ولادت ہوتی تو ہم اور چوڑے ہو کر کر ہاں پاکستان وہ ملک ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے ولادت سعادت ہوئی ہے اگرچہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگر ایسا بھی نہیں ہوئی یہاں جبریل بھی نہیں اترے وہی لے کر یہ سعادت اسے نصیب نہیں ہوئی یہ بھی نصیب نہیں ہوئی کہ مسجد نبی ہوئے یہاں پر یہ بھی نصیب نہیں ہوئی کہ بدر یہاں پر ہوا ہے اہد یہاں ہوا ہے خندق کی جنگیں یہاں ہوئیں لیکن ایک ساتھ ضروری سے نصیب ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھ کر برے صغیر یہ اس مشرق کی طرف نگاہ کر کے اپنا رخ انور کر کے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرق میں ذکر کیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیب ریہن فن اردی الہندو فرمایا پوری دنیا دے اندر اگر میں نو کسی ملکی چو تھنڈیاں ہواواں آتی ان او ملک ہے جس ملک دے اندر امام محمد رضا پریل بھی رنگا ہے تاج دار ختم نبوہ فرمایا مجھے یہ برے صغیرہ یہاں سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں اس لیے یہاں سے تھنڈی ہوایں جاتی ہیں فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہیں لیکن جب بھی میری عزت اور عزمت پر بات ہوتی ہے تو جتنی تکڑی بات اس خطے سے ہوتی ہے کسی اور خطے سے نہیں ہوتی فرمایا اس لیے مجھے سرزمینے ہند سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں تو اسی اپنے بچے انہوں سامنے بٹھا کے کہنے دیو ہے انہیں تے میرا جینا آرام کر دیتا ہے لیکن اے بچے ہوئے کہ اے دی طرف و قدی میں انہوں تتی ہوا نہیں آئے تھنڈی ہوا آئیے اسی طرح رسول اللہ اپنی کچھری میں فرماتے ہیں وہ دیکھو جس خطے میں میں اقبال کو چھوڑ کر آیا ہوں وہاں سے مجھے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس خطے میں امیر المجاہدین ہے وہاں سے مجھے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس خطے میں ممتاز قادری ہے وہاں سے مجھے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس خطے میں علم الدین ہے مجھے وہاں سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس خطے میں جماعت علی شاہ ہے وہاں سے مجھے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس خطے میں مہر علی ہے مجھے وہاں سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس قطعے میں داتالی حجویری ہے وہاں سے مجھے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں جس قطعے میں لال شہفاظ کلندر ہے مجھے وہاں سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں جس میں بلے شاہ رہتا ہے وہاں سے مجھے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں جس میں دائم الحضوری قصوری رہتے ہیں مجھے وہاں سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں جس میں حضرت میاں میر رہتے ہیں وہاں سے مجھے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں فرمایا ٹھنڈی ہوایں کیوں نہ آئیں اتنے بڑے بڑے غیرت مند میرے غلام وہاں پر رہتے ہیں زور لاکے بھئی زور لاکے اس لیے یہاں سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں یہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلیں اس لیے تھنڈی ہوایں آتی ہیں کہ مجدد پاک یہاں سے گڑ اس خطے میں ہوئے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ نہیں حالہ حضرت ہوئے محدث عظم پاکستان ہوئے امیر علی سنت ہوئے فرمایا اس لیے مجھے اس خطے سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں کہ یہاں بڑے بڑے لوگ دین کا اور انشاءاللہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے رسول اللہ کے ذکر کو کم کرنے کے لیے وہ سن لے رب نے خود فرمایا اور میں معبوب جناب ہوں اپنے نام دے استعارت فلیکسانت بینر لانڈی لوڑی کوئی نہیں ہے اور جب یہاں پر اسلامی چھوٹی سی بات ہے جی میں اس پاکستان کے لیے دعا مانگتا ہوں جس میں حضور کی بیعت بھی نہ ہو جی جس میں صحابہ کی بیعت بھی نہ ہو جس میں اہلِ بیعت کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے سی بات یہ تین باتیں حضور کا نام لیا جائے حضور کے صحابہ کا نام لیا جائے حضور کے اہلِ بیعت کے خلاف ساتھ سے نہ کی جائیں اور ان کا مقام اور مرتبہ کھلڈل کر بیان کیا جائے عامِ جام عرضی بٹھانا ہے کہیں گے جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھالیں گے کہیں گے مسجد کے واشنوم صاف کرنے ہم وہ بھی صاف کریں عامیس پاکستان اور باقی جب یہ حضور کی عزت ہوگی صحابہ کی عزت ہوگی حالِ بیعت کی عزت ہوگی تو روٹی کپڑا مکان تو یہ بن مانگئی عطا فرما دے دیتے ہیں بن مانگئی عطا فرما دے دیتے ہیں